یہ گاڑی کے کاغذات یہ گھر کے کاغذات کس آراد کامس جو کچھ بھی رکھنا ہے نا رکھ لیں نہیں چاہیے مجھے ایک بیوی کی خوشیاں اس کا مستقبل اس کا رہن سہن اس کا ہسنا بولنا سب کچھ شوہر کی تب سے ہوتا ہے بھابی شوہر سمجھتی ہے نا جب میرا شوہر ہی نہیں رہا تو میں ان کاغذ کے ٹکڑوں کا کیا کروں گی آپ رکھئے چیک کر دیتی واقعی سب کچھ ہمار بھائی کے نام ہے بھی یا بے وکوف بنا رہے تھی ہمار بھائی کے جائنے کے بعد اممہ ان ساری چیزوں پہ صرف آپ کہا کے اممہ شلیے نا کمرے میں سرکے حراام کیجے آپ کی کچھ کریں گے موضوع پہنڈی ہے میرے موضوع پہنڈی ہے موضوع پہنڈی ہے اجیے مجھے یہ سا بچہ نہیں لگ رہا ہم نے قدر کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا کوئی بھی چیز میرے ہمات کی کمی پوری نہیں کرسکتا مجھے اپنے بیٹے سے بڑھ کر کچھ بھی میں سمجھ سکتیوں امہ آپ کا دکھ بہت بڑھا ہے لیکن یہ کرنا بھی ضروری تھا آپ کو پتہ ہے میں نے محسوس کیا ہے ہمات بھائی کے جانے کا دکھ جتنا آپ کو ہے اتنا قدر کو نہیں ہے آپ مجھے خود بتائیں ہمات بھائی کو گھر سے نکلنے پر کس نے مجبور کیا کس نے اسے پیسے کمانے کی لگ پر لگایا قدر نے اور مانے نہ مانے مجھے لگتا ہے کہ ہمات بھائی کی موت کے ذمہ دار قدر ہے ناکارہ تھے نکھٹو تھے بستر توڑتے رہتے تھے لیکن ہمارے ساتھ تو تھے ہمارے پاس تھے وہ او کا بیٹا چھین لیا اس نے آن سے کس زندگی بھر کی جمع پونجی چھین لی پھر بھی آپ کے دل میں اس کے لیے اتنی نرمی ہے میں جانتی ہوں آپ مجھ سے بڑی ہیں مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے لیکن اما جو میں دیکھ سکتی ہوں شاید آپ کو نظر نہیں آرہا مجھے نہیں لگتا اما کہ اس کے عدد پر بیٹھ لے کے کوئی بھی ارادی یہ یہ کہہ رہی ہے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں یہ بات پر یقین کریں قدر کے ارادے مجھے بلکل ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ حماد بھائی کی بیوہ بن کے ساری زندگی گزارنے پر راضی ہے اما مجھے تو لگتا ہے کہ بہت جلد وہ کسی نئے رشتے میں بن کے یہاں سے چڑھی جائے گی مجھے تو موسیقی